ملکی سیاسی، مارشی اور سیکیورٹی کی صورتحال بلکل بھی حوصلہ افضال نہیں ہے اور عوام کی حالت ازار کی ابتری بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے تہشتگردی، مہنگائی، اقتصادی بدھالی نے لوگ کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے ایسے میں ان لوگ کی منتخب نمائندہ حکومتوں کی ترجیحات اور اب تک کیے گئے اقدامات کا ایک جائزہ لیا جائے تو صورتحال انتہائی غیر تسلی بکش ہے ان مسائل اور ان کے حل پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں عوامی لیڈر ہیں، باخبر ہیں، بے باق ہیں مگر طرز گفتگو عوامی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا شیخ صاحب گفتگو کا آغاز کروں گی مذاکرات سے جس طرح کا جو مذاکراتی عمل اس وقت چل رہا ہے جس میں نہ کوئی ٹائم فریم دیا جا رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے نہ کوئی میتھڈالوجی سامنے نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو مطلوبہ جو ہمیں نتائج مطلوب ہیں وہ حاصل ہم کر پائیں گے یا انسانی جانوں کا زیاہ کا نمبر گیم جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کی طرح چلتا رہے گا چار پوائنٹ اوپر اور چار پوائنٹ نیچے دیکھیں دو لوگ جو ہیں کلیر ہیڈڈ ہیں طالبان کلیر ہیڈڈ ہیں اور پاک فوج کلیر ہیڈڈ ہیں باقی سب لوگ کنفیوز ہیں اور قوم چاہتی ہے مذاکرات ہوں قوم کی خواہش ہے مذاکرات ہوں لیکن مذاکرات ٹی وی پہ ہو رہے ہیں مذاکرات صرف اور صرف میڈیا پہ ہو رہے ہیں عملی طور پر اس کی صورت حال کیا ہے وزیر آزم صاحب تشریف لے آئے ہیں اور یقیناً ان کی بات ٹرکی میں فوجی سربرہان سے بھی پاک فوج کے لوگ بھی پہلی مرتبہ اسی جہاز میں تھے ٹریپل سیون میں یہ جو کہ ایک بڑی عجیب بات تھی ایسا کبھی میں نے سیاست میں اس سے پہلے نہیں سنا تھا سو یہ کیا ان کی ڈیمانڈ ہے ابھی تک سامنے نہیں آئی اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں باتیں اور اس کا اثر کیا نکلے گا میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا اثر قوم کی خواہش کے مطابق ہوگا یا ایک دفعہ یہ فائنل راؤنڈ ہوگا اور بہت سارا نقصان ہوگا عوام کا بھی قوم کا بھی ملک کا بھی اور طالبان کا بھی اب گین جو ہے وہ طالبان کے بھی کوٹ میں ہے کہ وہ کس قسم کے مطالبات لے کر آتے ہیں اور کس قسم کے حالات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے ابھی ایک مہینہ ڈیڑھ جو ہے یہ مارچ تک جا کے کہیں فائنل ہوگا اور مارچ میں پتہ لگے گا کہ کس طرف کیا ہونے جا رہا ہے شکس صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ طالبان کی طرف سے بھی دیمانڈ جو ہیں وہ بھی تک کوئی سامنے نہیں آئی بلکل صحیح کوئی دیمانڈ سامنے نہیں آئی لیکن ہمارے پرائیم منسٹر صاحب جو ہے وہ پھر کس خوش فہمی میں جو ہے وہ مبتلہ ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اب تک کی مذاکراتی جو کامیابی ہے اس سے وہ کافی جو ہے وہ مطمئن ہے کیا وزیر آزم صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جذبہ خیر سگالی میں طالبان جو ہیں وہ ہتیار ڈال دیں گے اور مطلب مسئلہ کوئی آگے بڑھ سکے گا مطلب جو لیڈران ہوتے ہیں کیا وہ اس طرح اس پوزیشن او ویکنس سے اس طرح بات کرتے ہیں ایک بات میں واضح کر دوں میں طالبان کی بات بھی نہیں کرتا پتھان کبھی یہ تھیار نہیں گرتا وہ ریفل کے ساتھ سوتا ہے ریفل کے ساتھ اٹھتا ہے اگر کوئی اکل کاندہ یہ سوچ رہے ہیں ہاں وہ لڑائی ختم کر دیں سیز فائر ہو جائے یہ کہلہ دا بات ہے یہ کہنا کہ وہ اتیار پھیک دیں گے یہ کوئی سرنڈر نہیں ہو رہا یہ دو ملک کے مختلف حالات جو ہیں وہ مذاکرات پہ جا رہے ہیں یہ کوئی دو مخالف فوجیں نہیں ہیں دو مخالف قوتیں نہیں ہیں اور اس کو مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے والا اتنا بڑا لیڈر دیکھیں مذہبی سیکشنز کا بھی ایک بہت بڑا حلقہ بھی آن بورڈ نہیں ہے اور طالبان نے ایک کراچی کے واقعے کو تسلیم کر کے ایک نئی صورتحال کو جنم دیا ہے ایک نئی میری سمجھ سے باہر نہیں ہے میری بات سمجھ سے باہر ہے کہ طالبان نے کراچ جہاں انہوں نے کئی واقعات کو ایکسپٹ نہیں کیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دو صورتیں واضح ہوئی ایک تو یہ کہ جن سے ہم طالبان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں وہ جو پہلے ایک دو واقعات ہوئے وہ انہوں نے نہیں کیے اس کا مطلب ہے طالبان میں کئی گروپس ہیں جو کہ حقیقت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان میں یہ بھی ایک نوٹس میں ہوتا ہے کہ کون مذاکرات کر رہے ہیں اور کس حد تک جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب ایک شکست ذینی طور پر انتشار اور خلفشار کا لیڈر ہے مجھے یہ جملے بولتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک بار جیتا ہے ایک بار مرتا ہے اور جو اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بزار لگا ہوتا ہے وہ بار بار مرتے ہیں بار بار جیتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد ہے حیات قوم کو ایک نئی راہ نئی سوچ اور نئی قیادت دینا نہیں ہوتا بلکہ کمپنی کی مشہوری ہوتا ہے اور یہ کمپنی کی مشہوری جہازوں سے جاری ہے یہ ٹی وی پہ جاری ہے کیس سیریس ہے اس حد تک سیریس ہے کہ یہ میں میرا جیسا اجڑ اردو میڈیم کا آدمی ایک سال یہ کہہ رہا ہے کہ دوہزار چودہ خونی سال ہیں یہ فیصلہ کن سال ہیں اس میں فیصلہ کرنا ہے یا پھر وہ اس چودہ میں گھر جائیں گے اچھا شکتہ آپ لیڈروں کی بات ہو رہی ہے بہت بڑے ہمارے لیڈر ہیں قوم کی جو دوسری بڑی پارٹی ہے اس کے سر پر آئیں عمران خان صاحب عمران خان صاحب کا بھی جو بیان ہے ابھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی سینسٹیف سیچوئیشن میں خان صاحب کی طرف سے ایسا بیان آنا فوج کی حوالے سے جو جنرل کیانی کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے وہ ایک غیر ذمہ دارانہ ایٹیٹیوٹ کی طرف جو ہے وہ نشاندہ ہی کرتا ہے خان صاحب ایک سادہ آدمی ہے اور میرے ان سے ذاتی مراسم بھی ہیں میں باہر گیا ہوا تھا میں نے اس مسئلے پر ان سے بات نہیں کی جب تک میں بات نہ کرلوں اس وقت تک میں اس پر تفسرہ نہیں کر سکتا لیکن جنرل کیانی نے جو کمانڈرز کی میٹنگ میں یہ بات کہی تھی وہ میرے ذین میں ہیں جنرل کیانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہمیں کلیر کٹ ڈائریکشن چاہیے دیکھیں اس وقت اگر آپریشن ہونا ہے تو اس گورنمنٹ نے اس کو اون کرنا ہے فوج اگر اپنے طور پر کرے گی تو پھر اس میں سیول کیجولٹیز بھی ہوں گی پھر اس میں لا تعداد کیجولٹیز ہوں گی اس میں بچے بھی مرے گائیں گے کتہ کلامی ماپ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل کیانی نے بات کی تھی کانفرنس میں تو کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی بات چیت ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ سکسیس ریٹ جو ہے اگر ہم فوجی آپریشن کی طرف جاتے ہیں صرف چالیس پرسنٹ جو ہے چالیس ویسٹ سکسیس ریٹ جو ہے وہ ہمیں ملے گا کیا آپ سے بھی کوئی اس طرح کی بات ہوئی میرے سے کبھی کسی نے اس قسم کی بات نہیں کی اور مختلف مواقعوں پر جو لوگ مجھے ملتے ہیں وہ تیار ہیں لیکن ڈائریکشن جو ہے وہ گورنمنٹ نے دینی ہے اور ایک ڈریکشن لیس گورنمنٹ جو ہوتی ہے نہ وہ یہ مذاکرات کو کامیاب کرا سکتی ہے نہ آپریشن کا فیصلہ کر سکتی ہے یہ خلا میں لٹکے رہیں گے نہ ہاتھ آسمان پہ لگیں گے نہ پاؤں زمین پہ لگیں گے مارچ ایک اہم مہینہ ہے برف باری کے بعد جو ہے وہ صورتحال بڑی مختلف ہوگی جب برف باری ختم ہو جائے گی جب یہ موسم ختم ہو جائے گا ایک ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینہ اس کے بعد اس ملک میں حالات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوں گے اور اسی مہینے ڈیڑھ مہینے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنا ہے قوم کی دعا اور خواہش یہی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں لیکن یہ بیل مڈہر چڑھتے دکھائی نہیں دیتے اچھا شک صاحب راجہ زفر الحق صاحب نے فلور آف دی سینٹ پہ یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے میس کووٹ کیا ہے جنرل کیانی کو انہوں نے غلط سٹیٹمنٹ دی ہے جنرل کیانی کا ان فیکٹ کہنا یہ تھا کہ چالیس فیصد دہشت گردی جو ہے وہ کم ہو جائے گی اگر فوجی آپریشن کیا جائے کیا اس پہ کیا کہیں گے میں نواز شریف صاحب کو کل ان کا بیان سن رہا تھا میں ملک سے باہر تھا انہوں نے تو کہا ہے جی کہ وہ کسی اور حوالے سے بات ہوئی کسی اور طریقے سے گول مل بات کر کی انہوں نے اور عمران خان ذرا سٹیٹ فاروڈ غیر ذمہ داری سے نہیں کی ہوگی اور یقیناً اس بات کا وقت نہیں تھا لیکن اگر عمران خان صاحب نے کی ہے تو یہ صفائی وہ دے سکتے ہیں میرے سامنے تو نہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے نہ کبھی جنرل کیانی نے بات کی اچھا شیخ صاحب آپ اس وقت موجود ہیں کراچی میں کراچی کی صورتحال کا آپ کیا مطلب کیا فورکاسٹ کرتے ہیں جبکہ حالی میں القاعدہ کے لوگ ایک یونیورسٹی سے گرفتار ہوئے اس کے علاوہ آئے دن گرفتاریاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آرہی ہیں منظر عام پر آرہی ہیں گرفتاریاں اور اب تو والسٹریٹ جنرل نے بھی کہہ دیا ہے کہ ون تھرڈ 33% آف کراچی جو ہے وہ اس وقت طالبان کی گرفت میں ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کراچی کے حالات آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں والسٹریٹ نے تو آج کہا ہے میں اردو میڈیم کے بندے نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ خون ریز لڑائی ہوگی اور میں کراچی میں اسلامی قوتوں کی یا دینی قوتوں کی یا طالبان کی اور امکیوم کی ایک لڑائی دیکھ رہا ہوں اور اس میں مجھے ذرا برابر شک نہیں ہے کہ سارا آوٹر ایڈیا کراچی جو ہے اس کی صورتحال مختلف ہے لیکن یہ لڑائی ناگذیر نہیں ہے یہ لڑائی روکی جا سکتی ہے اور اس میں امکیوم کو بھی پہل کرنی ہوگی اور میں یہ بات مانتا ہوں مجھے افسوس ہے اس بات کا پہلے کہ اس کو نہیں میں مانتا ہوں کہ جو دو لڑکے پکڑے گئے وہ سب کو پتا ہے کب پکڑے گئے وہ ایک سال ڈیٹھ سال پہلے کی آپ اخبارات نکالیں بلکہ بابر غوری میرے بھائیوں کی طرح ہیں اشرت عباد سے بھی میرے ذاتی تعلقات ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کبھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کہاں ہیں یا کون لے گئے اگر لے گیا ہے ان کیس اگر کوئی لے گیا ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے وہ کوئی ڈل لوگ نہیں ہیں وہ ویل انفام لوگ ہیں ان کے ہر جگہ سورسز ہیں اور میں نے بابر غوری کو اور اشرت عباد کو یہی اس وقت کہا تھا کہ آپ کو پتا ہے یہ ایشو نہیں ہے ہاں جو ایمکیوم کے ساتھ تشدد کی باتیں آ رہی ہیں جو ایمکیوم کے ساتھ زیادتی کی باتیں آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں بڑا افسوسناک ہے کسی شخص کو ماروائے عدالت جو ہے اس کے ساتھ کاروائی نہیں ہونی چاہیے قانون اور خود مجھے یقین ہے کہ ایمکیوم اس نتیجے پر پہنچ چکی ہوئی ہے کہ ان کے یہ جو لوگ ہیں جو جن کی وجہ سے ایمکیوم کو یہ ساری باتیں سننی پڑتی ہیں میرا میری ازاتی رہا ہے کہ ایمکیوم ذنی طور پر تیار ہے ان لوگوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے شکس صاحب ایمکیوم پر مزید گفتگو کریں گے کراچی کی صورتحات پر مزید گفتگو کریں گے لیکن اس وقت ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں Welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں بات سے بات شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کراچی میں اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری انٹرنیشنل پروکسیز ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں بہت ساری انٹرنیشنل پروکسیز کی گرفت میں ہیں اس وقت کراچی اور جو آنے والے دنوں میں 2014 کا جو امریکی ویڈرول ہے ریجن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں آپ ریجنل سیچویشن کیا دیکھ رہے ہیں کیا نظر آئے گا آنے والے دنوں میں دیکھیں ریجنل سیچویشن اتنی خراب ہوگی ہے اکل کے اندے ہیں بعض لوگ کہ دیکھیں ایراک جو ہے وہاں جو امریکنز کاروائی ہوئی آج ایراک سے لوگ لڑنے کے لیے دوپیر کو ایراک میں لڑتے ہیں شام کو وہ سیریا میں جا کے لڑتے ہیں کیا ملا ان کو کذافی کے جانے کے بعد ڈکٹیٹر تھا ٹھیک ہے لیکن پیسفل کنٹری تھی کیا ملا ان کو مصر کے بعد کیا ملا ان کو کیا یہ بیرین میں کرنے جا رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے یمن میں کیا ہونے جا رہا ہے جورڈن کی طرف اور سعودی سربراہ ہمارے دوست ممالک ہمارے ٹیسٹڈ فرینڈ یہاں موجود ہیں امید ہے کہ ان کی یہاں کے دورے سے اچھی خبریں آئیں گی لیکن ساری کی ساری اسلامی دنیا کسی ایک اسلامی ملک کا آپ نام نہیں لے سکتے جو انتشار سے دوچار نہیں ہو چکی ہے بلکہ اگر میں سخت لفظ کہوں کہ ہر اسلامی حکومت میں بعض جگہ میڈیا پہ کنٹرول ہے باتیں نہیں نکل رہی لیکن ہر اسلامی حکومت میں ایک لاوہ پک رہا ہے اس کے نتائج میں تو اچھے نہیں دیکھ رہا اور پاکستان تو آپ دیکھیں آپ فاتا کی بات کر رہے ہیں آپ پشاور کی بات کر رہے ہیں آپ کوئٹا اور کراچی کی بات کیوں نہیں کرتے جی یہاں گرنی والی لاشیں انسانوں کی لاشیں نہیں ہیں اور یہ خون اتنا عام ہو گیا کہ اب لوگوں کو یہ کہنا کہ جناب دس مر گئے بیس مر گئے پیپل ڈانٹ بادر کوئی مجھے یورپ اور امریکہ میں کسی کتے کو تو ٹکر مار کے بتائے نا کسی بلی کو گاڑی کے نیچے دیکھ کے بتائے کوئی بڑے سے بڑا دنیا کا لیڈر اور پھر وہاں چل کے بتائے چوک پہ اکڑ کے یہاں جس کو پکڑتے ہیں اس نے چاہتے ہیں جب تک عدالت سے مجرم سزا نہیں پائیں گے 42 میجر کیسز میں سے 38-49 لوگ رہا ہو گئے ہیں رہا ہو گئے ہیں کنوکشن ریٹ صرف اس وقت 5% ہے کراچی کے حوالے سے صرف اگر بات کر لی جائے یہ کہا جا رہا ہے صرف 5% اس وقت کنوکشن ریٹ ہے پتہ نہیں وہ کنوکشن بھی ہوگی جس نے فون موبائل چھینہ جس نے گاڑی کا ویل کپ چوری کیا جس نے دیکھیں کنوکشن ان کیسز کی نہیں ہے جو ملک کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں جو انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں درندوں کا دور ہے جنگل ہے پاکستان جنگلستان بنتا جا رہا ہے کوئی مینڈک کیلئے اگر بریٹش میں اتنے عرب پاؤنڈ لگایا جا سکتے ہیں اتنے عرب روپیز لگایا جا سکتے ہیں کہ مینڈک گاڑی کے نیچے نام آ کے مرے یہاں تو انسان اور جو بیروزگاری کی جس انتہا میں آپ نے یہ بھی پبندی لگا دی ہے کہ جو جو آرزی تنخواہوں پہ لوگ کمیں آرزی نوکریوں پہ لگے ان کو بھی فارق کرو ان کی اولادیں نوکری کریں ان کی اولادیں محل بنائیں ان کی اولادیں کارخانے بنائیں ان کی اولادیں سکیمیں بیچیں غریب کی اولادیں دھکے کھائیں پھر ظاہر ہے آج تو عجرت جو ہے نا پرچی جوا کرانے والا نوجوان کو دے سکتا ہے منشیات فروش دے سکتا ہے بھتہ لینے والا پچاس سو آدمی رکھ سکتا ہے شام اس کے پاس پیسے ہو اور یہ اگر چند خاندان یہ سمجھتے ہیں دیکھیں پشاور میں نہیں بات کر رہا کراچی میں جو پولیس کے بچارے انٹیریئر سندھ کے نوجوان مرے ہیں ان کی جیب سے رکا نکلا ہے کہ ان کو نونوں مہینے کی تنخواہ نہیں ملی اور اس میں وہ بیٹا بھی شامل ہے جس کا باپ شہید ہوا اور یہ بڑے بڑے ہجڑا ٹائپ قسم کی قیادتیں جو ہیں یہ ملک میں کیا تاثر دے رہی ہیں میڈیا پہ آ کے کہ یہ جا رہے ہیں ہم ان کے بعد ان کے غلام ہوں گے شیخ رشید تو شاید نہیں ہوگا اگر یہ قوم اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ ان کی اگلی نسل نے بھی اس نسل کا غلام رہنا ہے تو پھر لانت اللہ ہے اس ملک کے سیاسی محال پہ اللہ کی لانت ہو جس میں آسمان سے گرتا ہے آدمی اور خجور میں ٹک جاتے ہیں شیخ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گے آپ نے بھی یہ بات کی کہ ہمارے ٹائم ٹیسٹی ٹرینڈز ہیں سعودی ریبیا اور آپ امید کر رہے ہیں کہ کچھ اچھے نتائج جو ہیں وہ ان کی وزٹ سے جو ہے کافی سارے سعودی دیگنٹریز جو ہیں وہ آ رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا صرف جو آنے کی ان کے ریزن ہے وہ یہی ہے کہ بائی لیٹرل جو ہے وہ کوپریشن کو انکریز کیا جائے کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے اندر کی کوئی اور گیم لگ رہی ہے یہی لگ رہا ہے جو بیانات اخبارات میں دیے جا رہے ہیں دیکھیں دو تین میں نے پچھلے مہینے کہا تھا کہ کراؤن پر انس آ رہے ہیں اور میں ساری باتیں ڈسکس نہیں کر سکتا میں یہ قوم کی خدمت نہیں سمجھتا کہ میڈیا میں خبر بنانے کے لیے یہ سیریس ٹاکس جاری ہیں اور انشاءاللہ پاکستان اور سعودی عرب دیکھیں نا ہمارے ساتھ آپ کھڑا کون رہ گئے آپ مجھے بتائیں ہماری پوری خواہش ہے کہ ہم انڈیا کو رازی کر لیں ہماری پوری خواہش ہے کہ ہمیں اگر بگ تھری کے لیے کوئی اپنا کیس بھی نیچے کرنا پڑے لیکن ہم بگ تھری کو زندہ کریں ہماری پوری خواہش ہے کہ ہم واگا کے بارڈر کو زندہ کریں ہماری پوری خواہش ہے کہ ہم اس ملک کی جو عام لوگ ہیں گھاس پوس کے لوگ ہیں کیڑے مکوڑے ہیں ان کی طرف توجہ نہ دیں خواہش کے لیے ساری باتیں کریں تو آپ دیکھیں یہ اب ٹی وی خواہش کا ٹی وی ہے ایک میں غریب کی بات کرتا ہوں اور اس لیے کرتا ہوں کہ غریب کو امید رہے کہ ہم مرے نہیں ہیں اگر مریں گے بھی تو مار کے مریں گے اس طرح بے عبرو ہو کے نہیں مریں گے حجر شکس صاحب کیا پنجاب کے حکمرانوں کی نظر کا خود ساختہ جو امن و ایمان ہے اس کی وجہ رانہ سناؤلہ صاحب لاؤ منسٹر صاحب جو ہے ان کی گوڈ پولیسنگ ہے یا ان کے پرانے اتحاد ہیں جن کے ویسے پنجاب ابھی آفت سے جو ہے وہ بچا ہوا ہے کیا کہیں گے اس پہ خدا نہ کرے پنجاب سے جس دن خبر آئی خوف نا خبر آئے گی اور رانہ سناؤلہ کا میں مخالف ہوں میں نے اسے بڑا گھٹیا لفظ استعمال کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا بدبودار کیا تک لیکن آپ اس کا یہ بڑا پن دیکھیں جو اس نے گارڈین میں انٹریووی دیا تھا اس کو ویڈراؤ نہیں کیا اس نے نواز شریف نے اس کو ڈانٹا قومی سمبلی میں اور لیکن اس نے فلور آف دی ہاؤس سندانہ سناؤلہ نے یہ نہیں کہا کہ جو میں نے گارڈین میں بیان دیا ہے نہ ظاہرہ اس نے ٹھیک آلت میں بیان دیا ہوا شام کے پیر وہاں اس وقت شام ہوتی ہے یہاں دن ہوتا ہوگا دن کو انہوں نے بیان دیا ہوگا دن کا دیا ہوا گارڈین کا بیان جو ہے انہوں نے تردید نہیں کی کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کہا بے شک حکمران جو مرضی کہتے رہے میں نے ابھی تک کسی ٹی وی اور کسی اخبار میں رانہ سناؤلہ کا یہ بیان نہیں دیئے دکھا کہ میں نے گارڈین کو انٹریویو نہیں دیا تھا یہ غلطی پر مبنی ہے میں نے یہ باتیں نہیں کی تھی میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ اس نے کریکٹر شو کیا ہے کہ اس نے باوجود حکومت کے دباؤ کے اپنی بات پہ وہ قائم رہا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہہ کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گی آپ سے بے شک کے پی کے بلوچستان یا کراچی سے صورتحال نہیں ہے پنجاب میں لیکن اس سے ہم جو ہے وہ آنکھے بند نہیں کر سکے کہ پنجاب میں سٹریٹ کرائمز بھتا خوری تالبنائزیشن بڑھتی جا رہی ہے ایسے میرانہ صاحب کا یہ بیان بھی آیا جو کہا گیا جی 176 ایریاز ہیں جن میں آپریشن کیا جانا چاہیے لیکن دوسری طرف وہ امن کی جو ہیں وہ گن وہ بھی گاتے جا رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ سیف دیکھیں شباز شریف صاحب نے پچھلے دور میں یہ بیان دیا تھا تالبان کو کہا تھا کہ وہ پنجاب کو نہ چھڑیں لیکن مجھے غلط یا صحیح اطلاع ہے کہ وہ پنجاب میں بہت بڑی کاروائی ڈالنے والے تھے لیکن وہ وقت سے پہلے پکڑی گئی میرے پاس اس قسم کی خبر ہے کہ رائیونڈ میں جو اسلحہ پکڑا گیا جن گھروں سے اسلحہ پکڑا گیا اس میں وہ بہت بڑی کاروائی ڈالنے جا رہے تھے اور مجھے اس بات کا خوف ہے میں تو ایک عام انسان ہوں میرے مرنے پہ تو شاید کوئی دنیا میں ختم کرنے کے لیے بھی کوئی نئی صورتحال ہو میرے پاس ایسی خبریں ہیں کہ ان کے ٹارگٹ بڑے لوگ ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ اپنے کسی ایک ٹارگٹ میں وہ کامیاب ہو گئے اس ملکی سیاست کا نقشہ یہ نہیں رہے گا یہ بتائیے شیخ صاحب کے سی آئی ڈی کے انسپیکٹر جو ہے عمر مذاکرات سوری آپریشن تو نہیں مذاکرات اگر فیل ہوتا ہے تو اس کا بیک لیش جو ہے وہ کراچی پہ پنجاب میں بہت زیادہ جو ہے وہ نظر آئے گا یہ اس کا کمال سٹیٹ میں نہیں ہے لیکن الٹی میٹلی کسی آدمی کو فوج کو کمزور بھی نہیں سمجھنا چاہیے بیک لیش ضرور آئے گا یہ تو نارمل بات ہے لیکن یہ کہنا کہ فوج جو اتنے آٹھ سالوں سے دیکھیں نا فوجی کا بچہ گھر آتا تو وہ جوان ہو چکے آٹھ سال سے ہارڈ ڈیوٹی دی ہے میں ایسے کئی جرنیلوں کو جانتا ہوں اپنی جوانی کے دور میں آج سے بیچ تیس سال پہلے کی بات کرتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی کوئی ہارڈ جو بھی نہیں کیا ساری زندگی انہوں نے کوئی کسی جنگ میں حیثہ ہی نہیں لیا آج کا فوجی تو بچارہ اتنا عظیم فوجی ہے کہ آٹھ سال سے وہ پہاڑوں پہ ہیں وہ سیاچین پہ ہیں وہ واگے میں ہیں وہ وزیرستان میں ہیں وہ معذرت کے ساتھ پاکستان کی فوج میں جتنی زبردست اس وقت یہ سوچ پائی جا رہی ہے اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ہمارے لیڈرشپ جو ہے ہماری قیادت جو ہے جو سی ایم ایچ گئی مزاج پرسی کے لیے جو لوگ زخمی ہوئے جو ان کی باتیں تھی وہ میں کہہ نہیں سکتا جو انہوں نے اپنی قیادت کے سامنے باوجود اسکری قیادت بھی موجود تھی اور سیول قیادت بھی موجود تھی جو انہوں نے باتیں کی وہ باہر آ رہی ہیں کیونکہ فوج کے اندر ایک بہت بڑی سوچ پائی جا رہی ہے کہ بھئی جو کہہ فوج سپورٹ کرے گی مذاکرات کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سپورٹ نہیں کرے گی لیکن فوج کبھی عزت نفس اور پاکستان کی سلامتی پر داغ یا دھبا یا اس کو رسک پر نہیں آنے دے گی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے اس ملک میں سارا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب فوج کو انگوٹھے کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں دبا کے اور یہی وجہ ہے کہ مشرف کا کیس جو ہے وہ بارہ اکتوبر سے نہیں شروع کیا جا رہا فوج ساتھ کھڑی ہو جائے گی اگر صدر مشرف کا کیس بارہ اکتوبر سے شروع کیا جائے وہ کہے گی ٹھیک ہے اس میں جو لوگ انوال تھے جو سیاسی قوت انوال تھی جو جوڈیشری انوال تھی جو جنرل انوال تھی ٹرائل ہوں لیکن آپ چھے نومبر سے آئیں گے تو دے ہیو ریزرویشن وہ اپنی ریزرویشن طریقے اور صریقے سے پچا چکے ہیں اکل کے اندوں کو پہلے بھی سمجھ نہیں آئی تھی اب بھی میرا یقین ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ بڑی بدنصیبی ہوگی کہ ہم اسی دوائی سے اسی یقین کی دوائی سے دوبارہ بدحضمی کا شکار ہونے جا رہے ہیں جس کی دوائی سے ہم پہلے بدحضمی کا شکار ہوئے تھا اس پہ جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی قیادت جس وقت گئی سی ایمیج گئی تو کس طرح کہ ان کو جو ہے وہ لفظ سننے پڑے یا ہم نے بھی جو ہے میڈیا میں بھی جو ہے وہ of course unofficial sources سے جو ہے آتی رہیں خبریں آتی رہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فوج جو ہماری عسکری قیادت ہے اور سیاسی قیادت بھلے جو مرضی ہوتا رہے لیکن mindset بالکل different ہے and they're not on the same page yes I agree with you hundred percent تین چیزوں پہ فوج کا دیکھیں جو کوئی نواز شریف صاحب نے تقریر فرمائی قومی سمبلی میں وہ اس سے بہت مختلف تھی جو انہوں نے مذاکرات کیے اور جو انہوں نے عسکری اداروں سے بات چیت کی یہ میں اطلاعات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں میری اطلاعات عام سے لوگ ہوتی ہے وہ بڑے لوگ نہیں ہوتے اور جو انہوں نے تقریر کی وہ totally مختلف تھی جو توقع کی جا رہی تھی even then ان کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ مسئلہ اس طرح حل ہو تو ایسا کوئی حل نہیں ہے ایسا کوئی حل نہیں ہے اگر بات چیت کے ذریعے حل ہو اور بات چیت کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی گل بہادر سے ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ نیک محمد سے ہوئی ہے لیکن آؤٹپوٹ اگر نہ نہ نکلا تو پھر کچھ نہیں ہوگا اچھا شیخ صاحب ہم اب کراچی کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں لگ گئے رہا ہے بظاہران یہ لگ رہا ہے کہ رینجرز اور پولیس سے کراچی اس وقت نہیں سمحالا جا رہا فوج کی انٹرونشن کے لیے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کہہ چکی ہیں ریکویسٹ کر چکی ہیں لیکن نواز شریف صاحب اس پر امادہ نہیں ہے کیا وہ ماضی کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے وہ ڈرتے ہوئے جو ہے وہ نہیں فوج کو لانا چاہتے کہ سیویلین کنٹرول جو ہے وہ ڈائلیوٹ نہ ہو جائے سیویلین آدمینسٹریشن کا کنٹرول جو ہے ڈائلیوٹ نہ ہو جائے فوج کی طرف چلا جائے گا یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ذہن سے فوج کا خوف ختم نہیں ہوا اور فوج کے بارے میں جو ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی میں یہ نہیں کہتا کہ زیادتی نہیں ہوئی لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے جس کے ارادے اور قوتیں اور جس کے فیصلے بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹا آدمی جو ہوتا ہے جہاں اٹک جاتا ہے وہاں اٹک جاتا ہے وہ سامنے کی دیوار پہ جو لکھا ہو وہ ہی پڑھ سکتا ہے دیوار کے پیچھے پڑھنے کا وہ عادی نہیں ہے اور وہ اس چیز پر بزد ہو جاتا ہے کہ نہیں جناب ہم آئین اور حالانکہ یہ سارے وہی قیادتیں ہیں سمیت نواز شریف صاحب کے جو آئین اور قانون کو توڑ کر برسر اقتدائے شروع میں اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ فوج اور سیولین گورنمنٹ ایک لائن اور لینٹ پر نہیں ہیں بلکہ ایک فریکنسی پر بھی نہیں ہیں آج کل سو دو تین ایشو پر ان کے اختلافات ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے وہ امی کیبلی حل ہو جائیں اور حل ہو سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا شریف صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں ہم فوج کی بات کر رہے ہیں تو ایک رپورٹ آئی تھی واشنٹن پوسٹ کی آلی میں ایک رپورٹ آئی ہے واشنٹن پوسٹ کی جس میں انہوں نے بات کی ہے کوز کی اور بات کی ہے کہ چالیس ممالک ایسے ہیں جن میں کوئی کا خطرہ ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے کیا دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے یا آپ کو اس طرح کی جو سیچوئیشن کوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم کوئی طرف خدا لخواستہ دوبارہ جا سکتے ہیں لیکن جس حال میں پاکستان فوج ہے دنیا کی کوئی فوج اس حال میں نہیں ہے جو کچھ واشنٹن پوسٹ نے لکھا میں اس سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں آپ کا مطلب ہے کوئی ہو سکتا ہے یہاں میں میں جو میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے جو میں نے سخی ہیں اردو اخبار میں پڑھی ہیں اس کے مطابق کوئی چیز اس نے غلط نہیں دکھی اور واشنٹن پوسٹ جیسا اخبار جو ہے یہاں کا کوئی چیترا اخبار نہیں ہوتا کہ جو چاہے وہ بعض ایسے اخبار ہوتے ہیں لکھ دیتے ہیں وہ بڑے پرنسپل اور ویل انفارم نیوز پیپر ہوتے ہیں مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ فوج میں اتصاب فوج میں کیا لفظ استعمال کروں فوج میں پریشانی ہے فوج میں ایک نیا جرنل آئے ہیں اور جو سارے کور کمانڈر ہیں وہ ابھی سینئر ہیں دو چار مہینوں کے بعد ایک نئی کمانڈ بھی ہوگی سو میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں یا نواز شریف کو ان سارے مسائل پر حل کرتا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں یا اس کو گھر جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں دیکھ کیا رہے ہیں شیخ صاحب حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کیا زیادہ انکلینیشن کس طرف جا رہی ہے حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا گھر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میری دعا تو یہ ہوگی کہ تیسری بار وہ آئے ہیں اور وہ کامیاب ہوں اور اس ملک میں پھر سارے لوگ مجھ پہ الزام دینا دے شروع ہو جاتے ہیں لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہا جس طرح انہوں نے ڈیل کیا ہے آئی ایم ایف کو اور جو ہماری حالت ہے کہ یہ دس دن تک بیٹھے رہے ہیں دبائی میں جا کے اپنے کاروباروں کو بھی دیکھتے رہے ہیں اور پاکستانی مجھشت کو بھی اور جس حساب سے انہوں نے کرزے لی ہیں اتنا ہی کرزہ مل رہا ہے جتنی ہمیں کس دینی ہیں ایک برجوہ کلاس جو ہے ایک آپ کہیں بادشاہوں کی کلاس جو ہے ایک روائل فیملیاں یہاں تیار کی جا رہی ہیں غریب کی تو کوئی آواز نہیں سوائے ٹاک شو دیکھ لے شام کو آٹھ بجے دس بجے سات بجے یہ کل اس کی انٹرٹینمنٹ ہے لیکن کتا کلامی ماف شیخ صاحب کتا کلامی ماف آپ نے بات کی دبائی کی بات کی آپ نے کہا کہ فرس سے نائنس تک جو ہے ہماری قیادت وہیں پہ تھی مذاکرات ہو رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ عساق دار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو ایکنومک گروت ہے ہماری وہ بہت انکارجنگ ہے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ چھبیس فیصد جانیوری کے مہینے میں بڑھ چکی ہے اور لیکن اگر ہم جو مطلب فیکٹ سے ان کو دیکھیں تو ان سے بلکل برعکس نظر آتے ہیں سرکلو ڈیٹ پھر سے جو ہے وہ بڑھ چکا ہے پھر سے سر پہ ہمارے کھڑا وائے کیا کہیں گے اس پہ جو یہ اتنے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بہت پوزیٹیوٹی آ رہی ہے ایکنومک گروت ہو رہی ہے فائنانسز ہماری بہتری کے طرف جا رہے ہیں کیا کہیں گے عساق دار صاحب کو کیا میسیج دیں گے جس دن جس دن عساق دار صاحب نے منشی صاحب نے سچا بیان دیا وہ ان کی سیاسی زندگی کا آخری دن ہوگا یہ جھوٹی سٹیٹمنٹ انہوں نے پچھلے دور میں بھی دی تھی اور پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر جرمانہ صدر مشرف کی سابق صدر کی دور میں انہوں نے پے کیا یہ بیان انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت میں دیا ستے آناس کر دیا یہ بیان شماریات والوں سے انگوٹھا رکھ کے یہ لیتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ یہ فیکٹس اینڈ فگر والوں کو ازاد کر دیں جیسے نیشنل بینک ازاد ہے جیسے سٹیٹ بینک ازاد ہے سٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں پاکستان میں سٹیٹ بینک نے یہ کہا ہے کہ پچیس ملین ڈالر روزانہ جا رہا ہے اگر آپ حوالے والوں سے پوچھیں جتنا حوالہ پاکستان کے پیسوں کا اس وقت افغانستان سے لگ رہا ہے اللہ کی پناہ ہے کہ پاکستان سے بڑا آدمی اس طرح بھاگ رہا ہے جیسے خدا نہ خواستہ جہاز جھوپنے سے پہلے چوئے چلانگیں مارتے ہیں سمندر میں میں پھر اس فکرے کو دلاتا ہوں میں ابھی دو ملکوں سے ہو کے آئے ہوں میں عمرے پہ گیا تھا آپ یقین کریں رستے میں میں دبئی ایک دو راتوں کے لکا میں نے ایک دم وہاں جانا چھوڑنا چھوڑتا ہر آدمی اس ملک میں سب سے زیادہ مایوسی کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے جنہوں نے اس ملک کو نوچا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں اور جو غریب مر رہا ہے بھوکا ہے اس سے آپ پوچھے وہ کہے گا اللہ کا بڑا فضل ہے جی جس کے پاس شام کی روٹی نہیں ہے اگر آپ اس سے پوچھیں وہ کہے گا جی اللہ کا بڑا وحسان ہے بڑے اچھے دن گزر رہے ہیں وہ نشکرہ نہیں ہیں یہ جنہوں نے ہمیں جونکے ہیں جو ہماری جنہوں نے ہمیں ہمارے خون کی شریعانوں کو بند کیا غریب کی زندگی کو جنہوں نے حرام کیا اب یہ بھاگ رہے ہیں یہ پہلے بھی لوگ کینیڈا گئے تھے یہ پہلے بھی لوگ دبئی گئے تھے سب تباہ و برباد ہو گئے اب یہ پھر بھاگ رہے ہیں انشاءاللہ یہ پھر تباہ و برباد ہوں گے پاکستان قائم رہے گا یہ نالائک لوگ ہیں اللہ ان کو عقل دے دے ہماری باتوں کو اللہ تعالی غلط ثابت کر دے اور ان میں ایک ایسی سوچ پیدا کر دے اور یہ سمجھیں کہ یار ہم نے اپنی اولاد کو ہی نہیں پالنا ہم نے اس بچے کو بھی تنخواہ دینی ہے جو مر گئے جس کی نو مہینے تک تنخواہ نہیں ملی اور عرب اور روپیہ ہم اپنی کمپنی کی مشہوری پہ ایسے لوگوں کی مشہوری پہ خرچ کر رہے ہیں جن میں فنی خرابی ہیں منیفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہیں لیکن بتایا جا رہا ہے کیونکہ ہم ایکسپائری ڈیٹ کے لیڈر ہیں ہماری دولت کو کون سمالے گا جب تک اس ملک میں دیکھیں اس ملک میں اسلام آباد کے اندر اتنی فضاء نفرت کی پیدا ہو چکی ہے جمہوریت کے خلاف کہ لوگ کہتے ہیں یار ان سے جان چھٹے چاہے طالبان کی طرف جا رہے ہیں لیکن ان سے جان چھٹے یہ اسلام آباد میں رائے پایا جا رہا ہے آپ سے گفتگو جو ہے وہ کر کے ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ ہم جو ہے آپ بتاتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ نشان دائی کچھ چیزوں کی طرف کرتے ہیں آج بھی آپ نے ایسے ہی کیا اور ہم امید کرتے ہیں جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں دوزار چودہ سے چودہ کی بات کر رہے ہیں شروع سے بات کر رہے ہیں کہ بہت خونی سال ہوگا اور نواز شریف حکومت کے لیے ایک ڈیفائننگ یئر جسے کہا جا رہا ہے وہ ہوگا یا وہ مسئلے حل کر لیں گے یا وہ چلے جائیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ مسئلے حل کریں اس قوم کا مسئلہ حل کریں جنہوں نے ان سے امیدیں ٹکائی نہیں ہیں شیخ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ اس امید پہ ماری زلفقار خان اور بات سے بات کی ٹیم کے اجازت دیجئے اللہ نکھے بان